سولن کے ڈی ایم آر سنستان میں کسان اور ویگیانکوں کا آپسی سنباد دیش بھر کی ترج پر کروایا گیا اس موقع پر بطور مکہ تھی تھی پردیش کاریسمیتی کے صدق سے راجش کشپ اپستیت رہے انہوں نے کہا کہ دیش کے پردان منتری نرندر موڈی نے کسانوں کے ساتھ سیدھا سنباد کر کے کسانوں کا منوول بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ پردان منتری نرندر موڈی نے 35 فصلوں کو آج کسانوں کو سمر پٹ کیا ہے جو کی بیبین پرستیتیوں میں خرک شیطر میں ان کا اتھان کر سکتے ہیں بھاجپا نیتا راجش کشپ نے کہا کہ دیش بھر کے ساتھ آج مشروم سٹی آف انڈیا سولن میں موجود ڈی ایم آر سنستان میں بھی کسانوں اور ویگیان سنباد کارکرم کروایا گیا جس میں کسانوں نے بڑھ چل کر بھاگ لیا انہوں نے کہا کہ اس کارکرم میں کسان اور ویگیانک آپس میں فصلوں کو لے کر بات چیت کر ان کا سمادھان بھی کر سکتے ہیں ہرش کا وشے ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری شریف نندر بھائی مودی جی آج کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈریکٹ بات کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے ابھی پینتیس لگ بھگ فصل کی ایسی ویرائٹیز کا کو جو ہے ہم لوگوں کو دیا ہے جو کی ترہ ترہ کی پرستیتیوں میں اس کا اتبادن بڑھ بھی سکتا ہے اور اس جو پریابرن کی پرستیتیاں اس سے جو ہے اسے کو بچایا بھی جا سکتا ہے تو ایسی جو ویرائٹیز ہے فصلوں کی وہ انہوں نے جو ہے دیش کو سمرپیت کی ہے میں ان کا بہت بہت دھنے بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی جو ہے یہاں پہ جو ہمارا مشروع ڈی ایم آر ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا آئیجن کیا گیا ہے انسٹیچوٹ دوارہ جس میں کسان اور ویگیان ویگیانی اور کسانوں کا پریسموات آپس میں انٹریکشن کے بعد جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی چرچہ ہوگی یہ ایک بہت اچھا کارکرم جو ہے ماننی موڈی جی کے سریکشن میں آج پورے ہندوستان میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی